اس حیوان انسان کا وجود زمین سے ہے مٹی سے پیدا کی مٹی سے گارے سے تین ان لازم سے چپ چکانے والے گارے سے کوہ گزمے کے بدبو پیدا ہو جائے یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے لیکن یہ کہ ہے مٹی ہماری اوریجن قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتا ہے اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے مسمحل ہو جائے اس کی انرجی کم ہو جائے تو اس کے لیے جو غزہ ہے جو تقویت ہے وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے آپ نے پھل کھائے آپ نے گلدوں کھائی آپ نے چاول کہاں سے آ رہی ہے اچھا بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کسی سے بنائے اس نے گھاس کھائی ہے اس نے پتے کھائے ہیں وہیں صدر بنائے ایلٹی میٹ سورس آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے وہ بھی مسمحل ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے خاص طور پر جبکہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے تب تو یوں سمجھئے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچ جائے اس کی تقویت اس کی غزہ وہیں سے آئی ہے جہاں سے روح آئی ہے وہ کلام ربانی ہے روح ربانی نفقت و فیہ من روحی من روحی من روحی میں پھوک دوں اس میں اپنی روح میں سے روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کو ساتھ اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ اس کی تقویت کا ذریعہ ہے اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر بیچاری روح جو ہے دبی رہتی ہے پیسی رہتی ہے اگر خدا نے خواستہ ہم گناہگار بھی ہیں گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئین شیشے کے اندر ہے فیہا بسباح المسباح فی زجاجہ از زجاجہ تو کان نہا توکا من دوریو قلب جو ہے شیشے کے معنی جس کے اندر روح کا چراح جل رہا ہے اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھوہ آ گیا لالٹین کی چمنی پر دھوہ آ گیا تو روشنی باہر تو نہیں آئے گی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین زنگ آ جاتا ہے یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور داغ یہاں تک کہ بلاخب پورا قلب سیاہ ہو جائے اب وہ روح اندر بند ہو گئی وہ دفن ہو گئی اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے دن میں روضہ رکھو تاکہ وہ جو انیمل انسٹنکٹس ہیں وہ دبیں تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی آف ریلیف اسے ملے گی جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے آپ نے پانی کے پر چھیلے گی اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا بارش مرس نہیں ہے روح انسانی کے اوپر قلب روحانی قلب انسانی کے اوپر جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دخل وہ زندہ ہوں گی اثر نو ہوش میں آئے گی اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا حساس ہوگا یہ قرآن میری حیات تازہ کا ذریعہ بنا ہے میں دب گئی تھی میں پس گئی تھی میں بے ہوش تھی میں نیم مردہ تھی اس قرآن کی بارش نے یہ ترشو جو ہوا ہے مجھ پر اس نے مجھے حیات تازہ آتا کر گیا یہ جو قدر کا احساس ہوگا قرآن کا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقع ہوئے ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا بشوگر لیول اتنا گر گیا ہے کہ بے ہوش پر آ ہوا اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھیٹے دیں گے پھر غزہ دیں گے اب وہ پوری توانائی پر آئے گا تو معلوم ہوں گا اسے اس غزہ کی کیا قدر و قیمت ہے اگر آپ کو بھوکی نہیں لگتی تو غزہ بے مانی شہ ہے پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و حسان ہے اللہ کا وہ تو پیاس پر جان پر بنی ہوئی ہو اور پیاس حصفت آپ کو ایک گھوٹ پانی کو دے دے تو آپ کو معلوم ہوں گا دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھوٹ پانی جو مجھے ملا اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی ہیوانی وجود کے بوش تلے جبکہ وہ نیم خابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے ہیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا اسے ایک ریلیف ملی رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جزد کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر قرآن کا شکر الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہی عبدہی الكتاب ولم یجعلنہ عواج پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا سارا شکر صلی اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازلی کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کسی طرح کی ایش پیچ نہیں یا تبارک اللذی نظر الفرقان علی عبدہی جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمائے تاکہ وہ تمام جہانوالوں کے لیے نظیر اور خبردار کرنے والا پر جائے یہ قرآن کی عظمت کا حساب اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرہ رکھ دیا اسے کیا پتا یہ ہیرہ کس بلا کا نام ہوتا تا وہ سمجھے گا کانچ کا ٹوڑا ہے لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی جوہر شناس ہو جوہری ہو اس کو آپ ہیرہ دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ دی جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا ساری توجہ اپنے جسم پر اس کے تقاضوں پر جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے بھاگ رہے دوڑ رہے اس کی علاج کے لیے کوئی اور مرز داہت ہو گیا بھاگ رہے دوڑ رہے اس کی علاج کے لیے بڑی بڑی فیسے بھی دے رہے ہیں ساری جسم کی پرواہ ہیں روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا سابن لاکر نہا رہے ہیں وہ جسم کی پرواہ ہے روح کی طرف توجہ ہی نہیں یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں جس سے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا دیکھو اے مسلمانوں ان لوگوں کے مانین نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافی کر دیا اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے کہاں اپنے وجودِ حیوانی سے غافل ہوتا ہے کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر مو نہیں مارتا زیدہ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا پیار مشروع تلاش نہیں کرتا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کی علاج کی طرح توجہ نہیں کرتا اسے آرام کی حجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں کون سے وجود سے غافل ہوا ہے وہ روحانی وجود سے غافل ہے بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلیو ذات ماری تعالیٰ کے ساتھ اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں نراحیوان ہوں اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر غافل چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا علمیہ کیا ہے ڈاروین کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر ہماری سوچ پر ہمارے فکر پر ہمارے فلسفے پر ہماری سوشالوجی پر وہ کیا ہیں کہ ہم بھی نرے حیوان ہیں اللہ اللہ خواہدہ یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مصطعفی ہو گیا ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے بس یہ جسم ہے ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں ہم روح وغو سے واقع نہیں ہم تو اپنے جسم اس کو واقع آخرت واغرت سے ہم تو اب ہمیں کچھ پتہ نہیں شاید ہو شاید نہ ہو کچھ پتہ نہیں لیکن یہ زندگی تو ہے اسے ہم جانتے ہیں یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا علمی ہے اور یہ ہے ماس ماس سکیل کے اوپر ارتداء ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں انسانوں کی عجیم اقصریت مرتد ہو چکے ہیں یہ ہے در حقیقت کے روزہ جو ہے اس پروگرام کو آکر ریورس کرتا ہے دن میں کھانے پینے جنسی تخاذے پر پابندی وہ وجودِ حیوانی کا وزن کچھ کم روح جو دبی ہوئی تھی یا سسک نہیں تھی یا بے ہوش تھی یا نیم مردہ تھی اسے کچھ ریلیف ملا اب اس کے اوپر قرآنِ مجید کے تیرے ضمیر پہ جر تک نہ ہو مذولِ کتاب گرہ کشاہِ نرازی نہ صاحبِ کشاف ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی اور انوارِ قرآنی کی وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش وہ تو آپ کوئی سمجھ رہے ہوگی تو بارش ہوگی ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی ارز پر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا لعل لکم تشکرون جبکہ قرآنِ مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل اس کا مخہوم نازل